سیکھ کواب وائٹ گریوی کے ساتھ اس کے لئے ہمیں چیزیں چاہیے ہیں ہم آپ کو جلدی جلدی بتا دیتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے تو یہ میں نے دیکھئے مطن کا قیمہ لے لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ ہمارا آدھا کلو سے زیادہ ہے وہ لے لیا ہے اس کے بعد ہمیں کیا لینا ہے اس میں ہمیں ڈال کر پیسنا ہے اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں ڈال کر پیسنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں ہمیں یہ جو ہم نے لے رکھا ہے دیکھیں پیاز سب سے پہلے ہم نے ایک چھوٹا پیاز لیا ہے آدھا گڑی جو ہم نے ہر دھنے کی لیے ہے چار سے پانچ ہم نے جبے لیا ہے لسن کی یا ان کی کلیاں اور آدھا تکڑا اتنا بڑا تکڑا میں نے لیا ہے ادھرک کا وہ ہم نے لیا ہے دو سے تین ہری مرچ لیے ہری مرچ اپنے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ ڈالیے میں نے لیا ہے چھوٹا میں نے کالی مرچ اور تین چار لونگ لیا ہے ایک چمچ دھنیا کارڈنگ لیا ہے آدھا چمچ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ پھر یہ ہمیں کہوں گے نمک ڈالیے گا میں نے آدھا چمچ سے بھی کم لیا ہے یہ تو ہمیں اس میں ڈال کر اور پیس لینا ہے یہ تو ہمارے گوشکہ ہو گیا اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بعد ہمیں یہ جو ہم نے بیٹ ہےرنگیم بیٹ آگا ہم نے ہےوہ پیس پیس ہمیں поступ پیس ہم نہ پیس ہمیں دکھ Says پیس پیس گریوی کے لئے کیا چاہیے ہمیں آپ کو بتا دیتی ہوں گریوی کے لئے میں نے لیا ہے ایک بڑا پیاس وہ بھی بارک بارک میں نے کٹا ہوا ہے اور چار ہری مرش لیا ہے ٹھیک اور میں نے آٹھ سے دس کاجو اور چار سے پانچ بادام لیا ہے بادام کو آپ بھگو دیجئے اور اس کا چھلکا اتار لینا اور میں نے لیا ہے آٹھ سے دس کلیاں لہسون کی اور ایک ٹکڑا ادرک کا لیا ہے آپ کے پاس پیسٹ ہے تو آپ پیسٹ بھی جال دیں یہ تو ہمارا ہوگیا ہے گریوی کے لئے ابھی ہم بتائیں گے ہمیں کس طریقے سے اس کی گریوی تیار کرنی ہے اور اب ہم نے یہ لیا ہے گرم مسالہ ہمارا سارا اس میں سب جائے فل جاویتری وغیرہ سب ہی ہے اس میں ہمیں یہ گوش میں بھی ڈالنا ہے اور ہمیں یہ گریوی میں بھی ڈالنا ہے اور ہمیں کب ڈالنا ہے ہم آپ کو بتائیے تو ہمیں پیسیں گے تب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا آدھا چمچ اور آدھا چمچ ہم ڈالیں گے اس کی گریوی میں اب دیکھیں دوستو جو قیمت ہمارا بلکل بن کے تیار ہے جو جو چیزیں ڈالیتی وہ سب تیار ہوگئے اب ہم نے یہ اسٹک لے لیا آپ کے پاس کچھ بھی ہے آپ پینسل سے بھی بنا سکتے اس طریقے سے ہم اس کو بنا لیں گے اور اس کو ایسی کر کے اسی طریقے سے ہم سارے بنا لیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہم سارے بنا لیں گے اور بنا بنا کے اس میں رکھتے رہیں گے پھر اس کو ہم کریں گے فرائی اور چھوٹے آپ چھوٹے بڑے اپنے سائز کے حساب سے آپ بنا سکتے ہیں کتنے چھوٹے بنانے آپ کو کتنے بڑے بنانے اپنے حساب سے آپ بنا لیں گے اب ان کبابوں کو ہم کر لیں گے فرائی موسیقی اسی طریقے سے ہم سارے کر دیں گے اور خوبہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی 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 دیکھیں ایک طرف سے تو ہو گئے ہیں اور ایک طرف سے میں نے کہ ہو گئے تھے تو میں نے پلٹ دیئے ہیں اور باقی بھی میں پلٹ رہی ہوں کیونکہ ہو ہی گئے ہیں بلکل تو میں باقیوں کو بھی پلٹ دیتی ہوں اسی طریقے سے ہم دونوں سائٹ سے اس کو سیکھ لیں گے اچھے سے فرائی کر لیں گے اب دیکھیں دوستو یہ دونوں طرف سے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو پلٹ میں نکال لیتے ہیں اور جو بچے ہیں وہ بھی میں کر لیتی ہوں اب ہمارے جزر کے کباب جو تھے وہ ہمارے سیکھ کے کباب تو تیار ہو چکے ہیں اب ہم نے تھوڑا سا تیل رکھ دیا ہے تیل میں اب ہم تھوڑا سی پیاز اور یہ جو ہم نے کاجو بدم یہ سب رکھے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں تھوڑے حریمیر چھم بات میں اس میں ایڈ کریں گے اور لسن کا ٹکڑے تھے یہ سب چیزوں میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں وہ میں سب اس میں ڈال دیتی ہوں میں نے دیکھی کڑائی لے لی تھی کڑائی میں دو تین سے دو تین چمچ میں نے تیل ڈالا اس میں میں نے پیاز اور یہ جو کاجو بادام اور ادرک لسن کے ٹکڑے جوتے وہ میں نے سب دار دیئے ہیں اور میں اس میں تو خلقا سا اس کوکو ہے ہمیں پنک چیٹ نہیں کرنا ہے اس کو جورا وائٹ ہی رکھنا ہے کیونکہ ہمیں وائٹ گریوی بنا رہے ہیں تو اس لیے ہمیں وائٹ ہی رکھنا ہے اور اس طریقے سے ہم تھوڑا سا سوتے کریں گے اس کو خوب یہ ہو گیا ہے اس کو اب ہم مکسی کی جار میں ڈال کر اس کو ہم کا پیسٹ بنا لیتے ہیں اس کا میں پیسٹ بنا لیتے ہیں دوسری کڑائی میں تیل لگ دیں تیل ہمارا جو کوابوں کا بچہ وطا ہم نے وہی لیا ہے اور اب ہمیں اس میں جو ہم نے پیسٹ بنا کر رکھا ہوا ہے مطلب پیسٹ دیا ہے جو پیسٹ کو کاجو بادام جو بھی دا پیار دیستی وہ ہم نے پیسٹ لیا ہے وہ بھی ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے ہر کچھ اس کے اندر مکس کر دیں گے اور ہم کردیں گے پھول ہم نے پوپ کچھ کر دیایا ہے اور جو پیسٹ ہم نے بنایا ہوا تاہب ہم نے اس کا اندر مکu دیا ہے ۔ جمین ہن کل دیا ہے reception میں پانی اب اس میں دیتے ہیں ہم مکہ پانی ہے کچھ دrdہ ڈال کے میں نے اس کو صحیح کیاotto اور اسے کو اب ہم ہم تھوڑا سا بھونیں گے اور اس میں تھوڑا سا جب یہ بھون جائے گا اس کے بعد ہمیں ھمیں 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 پکنے دیں گے گرم مسالہ پکنے دیں گے دیسی گی پکنے دیسی گی پکنے دیسی گی گرم مسالہ اور تیل بھی آگیا ہے اب اس میں ہمیں ہمارا کوب آگیا ہے اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہے جو ہم نے یہ کواب بنا کر رکھے ہوئے ہیں یہ کواب ہم نے بنا کر رکھے ہوئے ہیں تو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں اور فلیم کو تھوڑا سا ہم سلوئی رکھیں گے اور تھوڑے دیر اس کو ہم پکنے دیں گے اور ہلکے ہی ہاتھ سے ہمیں اس کو ہلانا ہے اور یہ اب بن کے تیار ہوگے اب ہم اس کے کرتے ہیں ڈش آؤٹ پرینٹس اب وہ جو ہے میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور جو ہے بن کر بلکل تیار ہو گئے ہیں اور بہت ہی شاید ٹیسٹی بنے ہیں آپ لوگ کھا کر بتائیے ایک بار کہ کیسے بنے ہیں دیکھیں پرینٹس بلکل بہت اچھے بنے ہیں تیر خوب چھوٹا ہوا ہے بہت اچھے سے گریوی اس کی تیار ہو گئی ہے اور آپ لوگ تھوڑا سا اس کا میں نے تھوڑی سی گاڑی ہی رکھی ہے اور اگر آپ لوگ تھوڑی سی پتلی رکھنا چاہتے ہیں پھروس میں پانی یا دھوڑ ڈال دیجئے گا تھوڑی سی پتلی ہو جائے گی اور آپ لوگ کو کیسے لگی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور شکریہ دوستو جوڑی رکھنا چاہتے ہیں جوڑی رکھنا چاہتے ہیں ڈال دیجئے گا موسیقی